خبریں کرکٹ کی ہو یا سیاست کی ہر لمحہ بحبر رہنے کے لیے سبسکرائب کرے پردیسی دنیا کو اور اپنی مجود کی کا پتہ ہمیں اس گھنٹی کے بٹریں کو دباتے ہوئے دیں ناظرین پاکستان میں ایسے بڑے بڑے کرکٹرز گزرے ہیں جن کی سکلز کو دیکھتے ہوئے دنیا کے نام وار کرکٹرز ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ان کھلاڑیوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عزت کمائی اور اپنے ملک کا نام روشن کیا ان کرکٹرز میں وقار یونیس، وسیم اکرم، عمران خان، انزمام الحق، سعید انور، شاہد افریدی اور جوید میاداد شامل ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شاہد افریدی یعنی بوم بوم کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے پاکستان کو دنیا ایک کرکٹ میں خاص جہاں ملی شاہد یہ دنیا کا واحد کرکٹر ہے جو اپنے پورے بیس سالے کیریئر میں نہ کبھی بکا نہ کبھی جکا اور نہ ہی کبھی اس نے مخالفین کے سامنے گھٹنے ٹیکے دوستو شاہد افریدی کا پورا نام صاحب زادہ شاہد خان افریدی ہیں جو گراؤنڈ میں بوم بوم افریدی اور لالا کے نام سے جانے جاتے ہیں انیس سو چانوے میں اپنا ڈیبیو کرنے والے شاہد افریدی اس وقت دنیا ایک کرکٹ میں سامنے آئے جب انہوں نے سینتیس گیندوں پر سو رانس بنا کر پوری دنیا کو حیران کر ڈالا اس وقت سے لے کر آج تک لالا نے اپنے کیریئر میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ریکارڈ پر ریکارڈ بناتے گئے ناظرین اگر ہم لالا کے ریکارڈ پر بات کریں تو اس ویڈیو میں ہم لالا کے ریکارڈ کو مکمل طور پر بیان نہ کر سکیں گے کیونکہ لالا نے اپنے پورے کیریئر میں اتنے ریکارڈ بنا ڈالے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ایک ڈیٹیل کے ساتھ ریسرچ کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ایک پورا طویل ویڈیو برانا پڑے گا لیکن ہم انشاءاللہ اس مختصر سے ویڈیو میں ہم آپ کو لالا کے اہم پرفارمسز اور اہم یادگار انکس کے بارے میں بتائیں گے ناظرین لالا ایک مارچ 1980 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی تینوں فارمیٹس یعنی ٹیسٹ ODI اور T20 میں کپتانی کی لالا کے پاس اس وقت ODI میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا ریکارڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی T20 میں وہ سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بھی کھلاڑی ہیں لالا نے اپنے پورے کیریئر میں 398 ODI ستائی ٹیسٹ میچز اور 82 T20 کھیلے ناظرین لالا کی عزت میں دنیا ایک ریکٹ کے بڑے بڑے لیجنڈز نے اپنے تاریخی جملے کہے تھے لیکن ان سب میں سے جو مجھے پسند ہے وہ اسٹیلیا کے کپتان سٹیو نے کہا تھا ناظرین اسٹیلیا کے سابق کپتان سٹیو نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایک شاہد افریدی اور دس لکڑی کے پیس دے دیے جائے تب بھی میں آپ کو ورلڈ کپ جتوا سکتا ہوں کرس کیل نے کہا تھا کہ میں شاہد افریدی کو ایک اوور میں چھے چھکے لگا سکتا ہوں لیکن جب شاہد افریدی مجھے دس چھکے لگائے گا تب کراوٹ دیکھنے والا ہوگا انڈین ٹیم کے مایاناز پلیئر اور دنیا ایک ریکٹ کے خدا سمجھے جانے والے سچن ٹونڈولکر نے کہا تھا کہ ہم شاہد افریدی کو آگ سمجھتے ہیں جب رائے سنگھ نے کہا تھا کہ میں ایک اوور میں چھے چھکے لگا کر بھی شاہد افریدی جیسی عزت نہیں کما سکا اسٹریلیا کے مایاناز سابق پلیئر اور دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے سپینر سمجھے جانے والے شیرن وارن کا کہنا ہے کہ میرے بچے میری طرح لیک سپینر نہیں بننا چاہتے بلکہ وہ شاہد افریدی کی طرح ایک اچھا آل راؤنڈر بننا چاہتے ہیں پاکستان کی شان اور دنیا کے سب سے پیز گیند باز شوئے بختر نے کہا تھا کہ میں جو کچھ بھی کر لوں لیکن شاہد افریدی کی طرح نہیں بن سکتا ناظرین لالا ایک اچھے کرکٹر تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لالا ایک اچھے انسان بھی ہیں لالا فلاہنگ کاموں میں بڑھ چار کر حصہ لیتے ہیں اور انہوں نے دوہزار چودہ میں ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کا نام شاہد افریدی فاؤنڈیشن ہے اس وقت شاہد افریدی فاؤنڈیشن پاکستان کی بڑی فاؤنڈیشن میں سے ایک ہیں اس کے ساتھ ساتھ لالا شاہد افریدی کو دنیا کے سٹائلش کرکٹر کا آوارڈ بھی حاصل ہیں یعنی ناظرین لالا سٹائل بھی مارتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے سٹائلز کی وجہ سے بھی مشہور ہیں ناظرین لالا نے ہمیشہ ہی اپنی فیلڈنگ بیٹنگ اور بالنگ کے ذریعے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا ہے اگر ان کی بیسٹ پرفارمسیز کی بات کی جائے تو لالا نے دوہزار نو کے ورلڈ کپ میں اپنی بالنگ اور بیٹنگ کے ذریعے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اس کے علاوہ ایشیا کپ میں دو لگتار سینچریز اور آخری دو باز پر دو سکسز لگا کر وہ پرفارمس جو انہوں نے ایشون کے حلاف دی پوری دنیا کو یاد رہے گی دوستو دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں لالا نے اوڈی آئی جبکہ دوہزار سولہ کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد لالا نے ٹی ٹونٹی سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور اب وہ صرف پی ایس ایل میں کھیلتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کا یہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح کے اچھے اچھے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اگر آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو کلک کریں شیئر کے بٹن پر واتس اپ میسینجر فیس بک یا کسی بھی پلیٹ فارم پر شیئر کرنے کے لیے